اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں زکاة دی جا سکتی ہے بلکل دی جا سکتی ہے پھر تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر زکاة اور ڈونیشن سے یہ آپ خرید رہے ہیں اور کل کلہ آپ ادارے کو کہتے ہیں کہ ہم اس کی فیس رکھیں گے تو پھر یہ فیس والا ادارہ زکاة سے کیسے بن رہا ہے اور صدقات سے کیسے بن رہا ہے تو وہ بھی میں ارز کر دوں کہ دیکھیں ہم نے تین پروجیکٹ خلال بنائے ہیں اس کے کالج جب بنے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کابش میں کامیاب کرے اور اخلاص علیت بھی عطا فرمائے اور اس میں برکت ڈالے اس میں ہم نے تین لیول رکھے ہیں ایک تو نائنٹھ کلاس میں داخلہ کریں گے چار سال میں فیسی کرائیں گے یعنی نومی دسویں میٹرک ویڈ سائنس اور پلس فیسی ویڈ سائنس چار سال بچہ مارشت پڑے گا اور چار سالوں میں انشاءاللہ ہم ان کو اتنا دین بھی پڑھا دیں گے اور اتنی اس کی تربیت بھی انشاءاللہ کر دیں گے کوئی ایک بہترین صاحب کردار مسلمان ہوگا اور ایف ایسی کرنے کے بعد وہ انجینئر بنے ڈاکٹر بنے کسی بھی شعبہ زندگی میں جا کے خدمات سر انجام دے وہ امت کا فرد ہوگا امت کا اساسہ ہوگا اور اس کے کردار کی خوشبو ہوگی جو انشاءاللہ اس کی پوری زندگی وہ پھیلتی رہے گی اور امت کے مستقبل کی تعبیر میں اپنے حصہ ڈالے گی دوسرا ہمارا پروجیکٹ انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم میٹرک کے بعد بچے لیں گے اور ان کو چھ سال میں بی ایس کرائیں گے اور بی ایس کے ساتھ ہم ان کو انشاءاللہ ان کی دینی تربیت اور ان کے وین کو اپگریڈ کرنے اپڈیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی محنت کریں گے انشاءاللہ کہ وہ پریزنٹیبل لوگ ایسے افراد بنیں گے کہ جو تعلیم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین ڈگری رکھتے ہوں گے اور کردار کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین اور بہترین مسلمان ہوں گے اور کمنیکیشن کے اعتبار سے زبان و بیان کے اعتبار سے بھی بہترین پریزنٹیبل لوگ ہوں گے اور وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف شعبہ زندگی میں ہم ان کو بھیجیں گے خود بھی سیلیکٹ کر کے کیریئر کانسلنگ کریں گے اور ان کو صرف پڑھا کے نہیں چھوڑیں گے بلکہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی کیریئر کانسلنگ کر کے ان کو باقاعدہ یہ ایک تیسرا پروجیکٹ ہے کہ ان کو مختلف شعبہ زندگی میں کھپانے کے لیے خود کیریئر کانسلنگ بھی کی جائے ان کی صلاحیتوں کو ملہوز رکھے پھر پی ایم ایس اور سی ایس ایس وغیرہ کے امتحانات کی تیاری بھی کرائی جائے اور جو بچے صلاحیتوں کے اعتبار سے فوج میں جانے کے قابل ہوں ان کو فوج میں جانے کے لیے تیاری کرائی جائے جو پولیس میں خدمات سر انجام دینے کے قابل ہوں ان کو یہ کیا جائے جو ایڈوکیشن میں جانے کے قابل ہوں ان کو ایڈوکیشن کے لیے تیار کیا جائے اور جن کو ایڈمیسٹیشن کے یہ بڑے سی ایس ایس اور پی ایس وغیرہ کے سپیریئر سرفیسز کے لیے تیار کیا جائے یہ اس طرح کا یہ پروجیکٹ ہے اور ہم اس کو جب کریں گے تو یہ بہترین سٹیٹ آف دا آرٹ ایک بہت بہت ہائی لیول کا ادارہ بنانا چاہتے ظاہر ہے ہائی لیول کا ادارہ ہوگا تو اس کی ہائی لیول کی فیس بھی ہوگی اور یہ جو ڈونیشن اور فیس اس کا جو امتزاج ہے اس کو کیسے ہم کریں گے ایک منیج کریں گے وہ میں آرز کر دیتا ہوں کہ یہ ادارہ یہ فیت سوسائیٹی یہ سارا کا سارا یہ ان پی او نون پروفٹ اورگنیزیشن ہوگا جو آپ ڈونیشنز دے رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں آپ ڈونیشنز دیں آپ ایک مرلے کی جگہ تین لاکھ روپے ہے ایک مرلہ اور ایک سکیر فوٹ گیارہ سو دو روپے آپ اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ کرے کہ ہم سب کے یہ قدم ساتھ ملانے سے یہ رمضان کے اندر ہم اس ڈیڈ لائن کو میٹ کر لیں کہ اس کی رقم پوری ہو جائے پانچ کروڑ انچاس لاکھ باقی ہے یعنی دو سو ترانوے مرلے ان میں سے ایک سو دس مرلے کا بندوبست اللہ تعالی نے کر دیا ہے چار کنال یعنی اسی مرلے کا بندوبست پہلے ہو گیا تھا جو ہمارے احباب نے خود سے ڈونیٹ کر دی اور پھر دو ساتھیوں نے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے انہوں نے جو نوی لاکھ روپے یعنی ڈیڑھ کنال کی قیمت انہوں نے پھر عطا کر دی تو یہ الحمدللہ گویا ایک سو دس مرلے کی قیمت ادا ہو چکی ہے باقی ایک سو ترہ سی مرلے کی باقی ہے اللہ کرے انشاءاللہ یہ بھی رمضان کے اندر اندر ہم جو وعدہ کیا ہے حسب وعدہ ان کو پورا کر دیں جب وہ داخل کریں گے بچے تو ان کی فیس ہوگی فیس ہوگی بہت عالی لیکن بچے جو ہم داخلہ دیں گے تو ٹیسٹ لے کے داخلہ دیں گے ہر بچے کو داخلہ نہیں ملے گا ٹیسٹ اور انٹرویو کو بات داخلہ ہوگا لیکن جو بچہ ٹیسٹ اور انٹرویو کلیر کر جائے گا وہ فیس کی وجہ سے واپس نہیں جائے لہذا کوئی بچہ مثال کے طور پر ہم بیس ہزار روپے فیس رکھتے ہیں یا تیس ہزار روپے فیس رکھتے ہیں تو کوئی بچہ تیس ہزار دے کے پڑھ رہا ہوگا جس بچے کے کوئی ففٹی پرشنٹ دینے کے استطاعت ہے وہ پندرہ دار دے کے پڑھ رہا ہوگا کوئی دس ہزار دے کے پڑھ رہا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی زیرو پرسنٹ فیس کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہو ہم نے فیس کی وجہ سے کسی بچے کو واپس ہی نہیں جانے دینا یہ امت کا ادارہ ہے امت کے لیے بن رہا ہے تو جو بچہ امت کا قابل ہے اور ایک کارامت فرد بن سکتا ہے اس کو ہم واپس نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ اور وہ بھی اسی خودداری سے پڑھے گا کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ کون بچہ کتنی فیس سے پڑھ رہا ہے اور سب پوری خودداری کے ساتھ ایکول سٹینڈر کے ساتھ پڑھیں گے یہ ہمارا خواب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع عطا فرمائے اور یہ امت جو ہے ایک دفعہ پھر کھڑی ہو جائے اور ایسے افراد ایک کار ان کو مل جائیں جہاں محبتیں ہوں نفرتیں نہ ہوں اور امت کو ایک امت کے تصور کو لے کے چلنے والے افراد پیدا ہو جائیں یہ ہے ہمارا فیت کالج کا وین اور کھل کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ اور جو ہماری ٹیم ہوگی ہم ایک ایسا آٹو پہ لگوا سسٹم بنانا چاہتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ اس میں میں ہوں یا نہ ہوں کوئی اور ہو یا نہ ہو لیکن وہ سسٹم آٹو پہ لگا ہو قیامت تک اللہ کرے یہ ادارہ چلتا رہے اور اس ادارے کے اندر دیگر افراد آتے جائیں جو جن کا کام مکمل ہو گیا جو اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ چلے جائیں نئے آنے والے اس میں شامل ہوتے جائیں اور ایک آٹو پہ لگوا سسٹم ہو ایک آرگنائزیشن ہو اور ایک سسٹم ہو جس کے تحت یہ ادارہ چلتا رہے اور یہ انشاءاللہ امت کا ادارہ ہوگا یہ ہے ہمارا وین اور یہ ہمارا پروجیکٹ میں نے کوشش کیا ہے کہ وہ سارے پہلو جن کے سوالات کیے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں اور مزید بھی انشاءاللہ کوئی سوالات ہوں گے تو ہم جتنے جوگیں انشاءاللہ حاضر ہیں اور اس کے بارے میں شکالات کا وضاحت بھی کرتے رہیں گے اور آپ سے اپیل بھی کرتے رہیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ اپیل میں تو اپیل کو بلکل اس طرح سے لیتا ہوں کہ میں کسی کو قائل نہیں کر سکتا میں کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتا لیکن میں یہ مجبور ضرور کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ قیامت کے دن انشاءاللہ اس بات کی گواہی ضرور دیجئے گا کہ ہم نے ایک قدم اٹھایا تھا امت کے لیے اور یہ کامیاب ہوا کے نہیں ہوا اس میں ادارہ بنا کے نہیں بنا اس میں کتنی کامیابی ہوئی یہ اللہ کے سپرد ہے ہمارے ذمہ کوشش کرنا تھا ہم نے قدم اٹھا دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے